اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 على محمد ولا علیہ وسلم انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے رکوع نمبر انتالیس اور چالیس ان کا مطالعہ کریں گے لیکن اس سے پہلے پچھلی نشست میں پڑے گئے دون رکوع کا خلاصہ سب سے پہلی بات قوانینِ الائیہ کا مطابق ہم جو کچھ بھی رائے خدا میں دیتے ہیں وہ ہی لوٹ کر ہمارے پاس آتا ہے دوسری بات شیطنت بے حیائی بدنوانی زخیرہ اندوزی اور غیر منصفانہ طریقوں سے دولت جمع کرنے کے طریقوں کی طرف مائل کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پبندی برائی کے اثرات سے حفاظت اور اسباب کی کسرت کو یقینی بناتے ہیں تیسری بات رسولوں کا کام اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اس کے بندوں تک پنچا دینا ہے وہ لوگوں کے عمال کی ذمہ دار نہیں ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کو عطا کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے چوتھی بات مدد کے صحیح مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اس طرح سے مصروف عمل ہیں کہ وہ ادھر ادھر جا کے روزی کمانے سے کاثر ہیں پانچویں بات دولت پرستی شرک ہے اور اس شرک کے بڑے عوامل میں سے ایک سودھ خوری ہے اللہ تعالیٰ نے سودھ کو حرام اور بے کو حلال قرار دیا ہے اور سودھ خوری کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ کہا ہے آخری بات نظام صلاة اور نظام زکاة کا قیام فلا و بیبود کو یقینی بنا دیتا ہے اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے جس میں ہر ایک کو ترقی کے یقصہ مواقع مجسر ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت اللہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں آئیے متعلق قرآن کا آغاز کرتے ہیں سورہ البکرہ رکوع رکوع نمبر انتالیس اور چالیس جو کہ آیات دو سو بیاسی سے دو سو چھاسی پہ مشتمل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو جب تم لیندن کرو خدار کا کسی مدت مقرر تک تو اسے لکھ لیا کرو وَلْجَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ لکھے تمہارے مابین ایک قاتب عطل سے وَلَا جَعْبَ قَاتِبٌ عَيْنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْجَكْتُبْ اور نائمکار کرے قاتب لکھنے سے جیسا سکھایا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے سو چاہیے کہ لکھ دے وَلْجَمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهُ الْحَقُ وَلْجَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا جَبْخَسْ مِنْهُ شَائِعَا اور املاک کروائے جس پہ حق آتا ہے اور چاہیے کہ مطاطر بھی اختیار کرے اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے اس کا اور نہ کچھ کمی کرے اس میں کسی بھی شائع کی سب سے پہلا جو لفظ انڈرلائنڈ ہے تَدھا جانتم ایک دوسرے سے لیندین کے معاملات بے دائنین کوئی خدہار کا معاملہ اینڈیٹ اور اینڈیلون عدل مسامہ وقت مقرر یا تیہ شدہ مدد ایفکس ٹرم وَلْجَقْتُبْ چَاہیے کہ لکھے بِلْعَدْلِ برابری کے ساتھ یابہ انکار کرے رفیوز لَجُمْلِلْ چَاہیے کہ لکھوائے املا کروائے لَت ٹرانسکرپٹ یا بخص حق سے کم دینا یا کسی کے حق میں کمی کرنا اور اصل قیمت سے کم قیمت ادا کرنا وہ بھی اسی بخص میں آ جاتا ہے ریڈیوس ار لیسن فرام دی رائٹ ایسے تمام معاملات جن میں عقل انسانی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کمال میربانی کے ساتھ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں سورہ البکرہ کی آیت نمبر دو سو بیاسی یہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے اس میں تقریباً ایک سو اٹھائیس الفاظ ہیں اور یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لیندین کے معاملات چاہے وہ خدار پہ ہوں یا چاہے نکت پہ ان کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کیونکہ وہ عشرتی زندگی میں یہ ایسے معاملات ہیں جن سے ہمارا اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے اور معمولی سے بھی بھول چوک غلط فہمی یا کتائی کسی بھی جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے ہمیں یہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ خدار کی صورت میں یہ معاملہ اپنی مد مقرر کے ساتھ لکھ لیا جائے دوسری بات جو آدمی ایسے معاملات کا علم رکھتا ہے چاہیے کہ وہ لکھے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس علم دے رکھا ہے اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے تیسری بات خدار لینے والا جو ہے وہ املا کروائے گا یا وہ لکھوائے گا اب لکھنے اور لکھانے والا دونوں پہ یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی وہ حدوں کو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو مند نظر رکھیں اور جس طریقے سے بات شیط تیہ ہوئی ہے لکھتے وقت اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی جائے فائنکان اللہ دی علیہ الحق کو تو اگر وہ جس پہ حق آتا ہے صفیحاً او ضعیفاً او لا يستطیو اینجو من اللہ خوا وہ بے وکوف ہو یا ضعیف ہو یا نہیں رکھتا استطاعت کہ املا کروائے اس کی فالجملل والجہو بالعدل تو املا کروائے اس کا ولی عدل کے ساتھ ہے وَسْتَشْدُوا شَهِدَانِ مِنْ رِجَالِكُمْ اور شاہد کرلو دو شاہد اپنے مردوں میں سے فَائِلْنَمْ يَكُونَا رَجُلَائِنِ فَرَجْلُمْ وَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْزَوْنَ مِنَ الشُحَدَائِ اور اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو خواتین جن کے بارے میں تم رضا مند ہو شاہدین میں سے اَنْ تَذِلَّا اِدَاهُمَا فَتَذَكِّرَا اِدَاهُمَا الْأُخْرَا کہ اگر چوک جائے ان میں سے ایک تو یاد دلائے اسے وہ دوسری پہلا جو انڈرلائن نفذ آیت کی سیسا میں وہ ہے صفیحان کا مقل آف لیمیٹیڈ انڈرسٹینڈنگ یہ بھی کہیں سکے ہیں مینٹلی ڈیفیسنٹ زائیفان کمزور ناتوان آنیبل ویک اول ڈیجڈ بلی جوہو اس کا ولی اس کا سرپرست یا کوئی دوست اس تا شیدو گواہ کر لو کال فر ایوڈانس رجالکم تمہارے مرد امراتانِ دو خواتین two women are two ladies تَرْضَوْنَا تم راضی ہو you agree تَذِلَق بھٹک جائے غلطی کر جائے اِدَاؤْوْمَا ان دونوں میں سے ایک فَتَذَكِّر سو یاد دہنی کروائے اسے یاد دلا دے الوخرا دوسری یا اس کے بعد کی دوسر اگلی next to heart اب جو چوتھی بات ہمیں پتا چلتی ہے اُدھار کے معاملے میں کہ اگر کرز لینے والا کم اکر ہے یا بہت ضعیف ہے یا کسی ایک وجہ سے وہ نہیں لکھوا سکتا تو اس کا کوئی دوست یا سرپرست اس کی طرف سے یہ term and condition یہ لکھوائے پانچویں بات اس موقع پہ دو مرد جو اس واقعے کے اینی شاہد ہیں وہ بطور گواہ لازم ہیں اور اگر دو مرد موجود نہ ہوں تو ان لوگوں میں سے جو در موجود ہیں اور جن پر فریقین رضا ماند بھی ہیں ایک مرد اور دو خواتین کو بطور گواہ رکھ لیا جائے اب دو عورتوں کو بطور گواہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر گواہی دیتے ہوئے ان میں سے ایک جو ہے اسے کوئی غلطی لگے یا وہ بھولنے لگے تو دوسری اسے یاد دلا دے آیت جاری ہے وَلَا يَا بَشُحَدَاؤ اِذَا مَا دُو نائنکار کریں گواہ جب مدو کیے جائیں جب بنائے جائیں وَلَا تَسَمُوا انْتَكْتُبُوا صَغِیرًا وَا قَبِیرًا اِلَا آجَا لَا اور تساحل نہ کرو اسے لکھنے میں معاملہ چھوٹا ہو جا بڑا اس کی مدد تک ذَلِكْمْ اَقْسَتُو اِدْا اللَّهِ وَاقْوَا مُولِ شَحَادَاتِ وَادْنَا اللَّهَ تَرْتَابُوا اس میں زیادہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بہت درست شہادت کے لئے اور زیادہ قریب کہ تم الجن میں نہ پڑو اِلَّا اَن تَقُونَ تَجَارَةً حَادِرَةً تَوْدِرُونَهَا بَائِنَكُمْ اِلَّا یہ کہ حاضر تجارتو تم پھر بدل کرتے رہتے ہو آپس میں فَالَيْسُوا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اللَّهَ تَقْتُبُوا سو نہیں تم پہ کچھ مزائقہ کہ نہ لکھو تم اس کو تو پہلے جو فریز انڈرلائنڈ ہے اِذَا مَا دُو جب بلائے جائیں پہن دیار کارڈو پان تَسَمُوا سُسْتِی کرو اُکْتَاجَو بِي وَيْرِ اَتْعَائِنڈ اَقْصَةُو اَقْصَةُو اس کا عام طرح ترجمہ کیا جاتا ہے انصاف لیکن اس کا بنجادی مفہوم یہ ہے کہ کسی کے حقوق کا پورا پورا ادا کر دینا ادنا زیادہ قریب نیرر تر تابو تم کسی شک و شبہ میں پڑ جاؤ تم کسی خلجان کا شکار ہو جاؤ تم کسی الجن میں پڑ جاؤ حاضرہ آمنے سامنے ہاتھ ہوں ہاتھ یہ آپ نقد بھی کہہ سکتے ہیں پریزنٹ تو دی رونہاں تم گمہاتے ہو دس بزس لیتے دیتے ہو اب ان گواہوں کو جب بھی پلایا جائے تو چاہیے کہ انکار نہ کریں اور حق کے مطابق گوائی دیں کوئی بھی ایسا لینڈ دین جس کی ادائیکی کے لیے مدت مقرر کی جاتی ہے خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی دستاویز لکھنے میں کسی طرح سے کوتائی نہیں ہونی چاہیے یہ لکھنا اور گواہوں کا اتمام یہ تقاضہ انصاف کے زیادہ قریب شہادت کو محکم بنانے کا صحیح طریقہ اور شکوک و شبہت یا غلط فہمی کی اضائلے کی بہترین ترقیب ہے بارحال اگر مہمی لینڈ دین نقد کی بنیاد پر ہو تو اس کے نا لکھنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آیت جاری ہے وَأَشْخِدُوا اِذَا تَبَا شَاتُوا گواہ کر لیا کرو جب بھی تم بیہ کرو وَلَا جَزَارًا قَاتِبٌ وَلَا شَحِیدٌ وَرْنَا زَرَارْدُوا قَاتِبٌ اور گواہ کو وَإِنْتَفَلُوا فَإِنُّوا فَسُوْكُمِكُمْ اگر تم یہ فیل کرو تو یہ فسق ہے تمہارا وَتَّقُ اللَّهُ مُتَحْتَرُوا اللَّهُ تَعْلَا سے وَجُعَلْمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں تعلیم کر رہا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَحِنْ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شائع کا علم رکھتا ہے تباہ جا تم سودہ کرو یا کوئی تجارتی لینڈ دین کرو جو زعاء الرَّا تکلیف پہنچائی جائے تنگ کیا جائے یا ستایا جائے بی حامڈ ڈیمیجڈ اور میل ٹریٹیڈ فَسُوکُن جانتے بوشتے نا فرمانے جو علم موکم سکھا رہا ہے تیچیز یو ہر طرح کی بے یا تجارتی سودے بازی پہ گواہ لازم ہے اور اس صورت میں معاہدے کی تمام تفصیلات لکھ لی جائیں اور ان پہ گواہوں کا بندبس کرنا لازم ہے ہر دو صورتوں میں خدار ہو یا نقد کاتب یا گواہ کو کسی بھی فریق کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف برجی ہوگی ہماری بیتری اسی میں ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے قوانین کو متنظر رکھیں اور اللہ کے شکر گزاریں یعنی اللہ کے دیئے احکامات پہ صحیح طریقے سے عمل کریں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا ہر معاملے کا ہر نیت کا اور ہر عمل کا مکمل علم ہے وَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرِمْ وَلَمْ تَجَدُ قَاتِبًا فَرِحَانُ مَقْبُوزًا اور اگر حالتِ سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی قاتب تو رہن بالقبضہ فَنْ آمِنَا بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَرْجُعَدْدِ اللَّهِ زِتُمِنَا اَمَانَتَهُ وَلْجَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ سو اگر کوئی امین جانے دوسرے کو تو چاہیے کہ ادا کرے جسے امین جانا گیا اپنی امانت کو اور محتاط رہے اللہ تعالیٰ سے رب اس کا وَلَا تَقْتُمُ شَحَادَا وَمَنْ يَكْتُمْحَا فَإِنَّهُ آسِمُنْ قَلْوَ اور نہ چھپاؤ شہادت کو اور جو کوئی اسے چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گناہگار ہے وَلَّا وَبِمَا تَعْمَالُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو علم رکھتا ہے فارحان رہن گر بھی رکھنا then pledge مقبوزہ قبضہ میں دی ہوئے in hand or occupation آمینہ امن سے بنا اتبار کرے امانتدار جانے and trust فالجو عدی ادا کرے then let discharge then let him pay off آسِمُنْ جانتے بوٹھتے گناہ کرنے والا اب اس آیت مبارکہ میں حالتِ سفر میں عدار کے لینڈ دن کے معاملے میں رہنمائے فرمائے گئی ہے تو پہلی بات اس صورت میں جب کوئی قاطب مجسر نہیں ہے تو عدار لینے والے کی کوئی چیز بطور زمانت رکھ لی جائے بھار صورت اگر اس معاملے میں کسی شخص پہ اعتماد کیا گیا ہے اور اس سے کوئی چیز بطور زمانت نہیں لے کے رکھی گئے تو پھر اسے چاہیے کہ اس اعتماد پہ پورا اترے اور امانت کو پوری دیانت کے ساتھ باپس کریں دوسری بات اس صورت میں بھی دو گواہ ہونے چاہیں اور ان گواہوں پہ لازم ہے کہ جب کبھی انہیں گواہی کے لیے بھلایا جائے تو بالکل حق اور سچ کے مطابق گواہی دیں کیونکہ گواہی چھپانے والے کا جو دل ہے وہ گناہگار ہوتا ہے اور قانون ربی کے مطابق اس کی ذات کی نشو نماء رک جاتی ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اگر تم آیاں کرو جو تمہارے جی میں ہے یا تم اسے مغفی رکھو حسبہ کرتا ہے تم سے اس کا اللہ تعالی سو مغفرت فرما دیتا ہے اس کی جو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جو چاہتا ہے اللہ تعالی ہر شہ پہ قدیر ہے تو دو تم سامنے کرو کلے طور پہ کرو یا عاشقار کر دو یو ڈسکلوز یو ڈو اوپنلی یو حسب کم حساب لیتا ہے تمہارا کالز یو فار اکاؤنٹیبیلیٹی فاجہ گفرو سو مغفرت فرما دیتا ہے اور مغفرت کا مفہوم پشکی بچاؤ اور حفاظ اور حفاظتی تدابیر کے ہیں یا پریبینٹر میرد ہم کہہ سکتے ہیں اور جو کوئی اس حفاظت یا بچاؤ کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ ایسے تمام کاموں سے پرہیز کرتا ہے جو منفی اثرات مرتب کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے یہ سورہ البکرہ کا آخری رکوع ہے اور کئی لحاظ سے ہم اسے سورت کا خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کے حقیقی خالق اور مالک ہیں انہوں نے ہر چیز کے لئے قانون اور پیمانہ مقرر فرما دیا ہے اور ایک احسان نے سام ترتیب دیا ہے جس کے تحت اس کائنات کے ہر ایک چیز اپنا کام کر رہے ہیں وہ ہمارے تمام عمال سے باخبر ہے چاہے وہ کھلے طور پر کیے جائیں یا کچھ چھپ چھپا کے کیا جائیں قانون علیہ کے مطابق ہر کوئی اپنے قصب کے بدل میں رہن ہے گروی ہے جیسے کہ سورہ المدسر کی آیت نمبر اٹھتیسی میں ارشاد ہے ہر نفس بسبب اس کے جو قصب اس نے کیا رہن رکھا ہوا ہے اب اس لحاظ سے جو شخص برائیوں سے باز رہتا ہے وہ عمال کے برے اثرات سے محفوظ رہتا ہے جبکہ جو شخص نافرمانی کی راہ پر چلتا ہے تو وہ اپنے عمال کے برے اثرات سے نہیں بڑھ سکتا تو گویا وہ اپنے لیے خود ہی عذاب کا بندبست کر لیتا ہے بنیادی طور پر یہ سبب اور اثر کا قرون ہے جسے عام طور پر عمل اور رد عمل بھی کہا جاتا ہے اور اس کے مطابق اچھے عمال کا اچھا نتیجہ اور برے عمال کا برا نتیجہ امان لائے رسول اس کا جو نازل ہوا ان کے طرف ان کے رب سے اور مومنین بھی سب ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ اس کی کتب اور اس کے رسولوں کا نہیں ہم فرق کرتے تو رسولوں کے مابین کسی سے اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی مغفرت آپ کی اے ہمارے رب اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر پہنچنا ہے سمینا ہم نے سنا اطانا فرمان برداری کی ہم نے we obeyed we complyed المسیر مصر ہوتا ہے واپسی کی آخری جگہ جو آپ کہہ سکتے ہیں سفر کی اختتامی منزل فائنل پلیس ٹوریٹر اور اینڈ آف جرنی جو لاس سٹیشن ہو آپ کا اسے ہم مسیر کہتے ہیں اب اس آیت پہ گوھر کریں آپ دیکھیں گے کہ ایمان کی تمام جزیات کا ذکر اور انہیں جو ایمان والوں سے ایک متوقع طرز عمل ہے اس کا تذکرہ موجود ہے سب سے پہلے ہمیں جو ملتا وہ ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان دوسرا فرشتوں پہ ایمان تیسرا تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان جو رسولوں کے ذریعے نبیوں کے ذریعے نازل فرمائے گئے چوتھا تمام رسولوں پہ ایمان بغیر کو فرق روا رکھے ہوئے اور پانچویں اطاعت کا قابل رشک طریقہ کار ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی یعنی آخرت پر ایمان اور اس کی تیاری ایمان والوں کے اسی طرز عمل کا ذکر سورہ نور کے آیت نمبر اکاون میں مذکور ہے جت کا مفہوم ہے مومنین کا قول صرف یہ ہوتا ہے جب بھی انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ فرما دیں ان کے ماں بین تو وہ کہتے ہیں سمینا وطانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یہیں ہیں فلا پانے والے اور نافرمانوں کی طرز کا تذکرہ سورہ البکرہ کی آیت نمبر ترانوے میں موجود ہے جس کا مفہوم ہے اور جب ہم نے لیا تم سے میساق اور ہم نے اٹھایا تم پہ تور تھامے رہو جو دے رہے ہم تمہیں قوت کے ساتھ اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نافرمانے کرتے ہیں سمینا واسوینا رچ گیا تھا ان کے دل میں بشرا بس باب ان کے کفر کے کیسا سنگین عمر دیتا ہے کیسا سنگین عمر دیتا ہے تمہیں اس کے بارے تمہارا ایمان اگر تم واقعاً ایمان رکھتے ہو قرآن کریم ختمی کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی شین ہے اس لحاظ سے قرآن کریم کو ماننا گویا تمام اسمانی کتابوں کو ماننا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھنا گویا تمام نبیوں پہ ایمان لانا ہے اور اسی طرح ان کا انکار سب کا انکار ہے اب چونکہ نہ تو کوئی نئی کتاب آنی ہے اور نہ ہی کوئی نیا نبی آنا ہے اس لیے تمام لوگوں کے نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے میں ہے جیسا کہ سورہ العراف آیت نمبر ایک سو پشتر میں ارشاد ہے اس کا مفہوم ہے جو اتباہ کرتے ہیں رسول نبی امی کا جسے لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تو ریت اور انجیل میں عمر کرتا ہے انہیں معروف کا منع کرتا ہے امی منکرات سے حلال کرتا ہے ان کے لیے تیبات اور حرام کرتا ہے ان پر خبائص اور اتارتا ہے ان سے ان کے بارے گران اور توک جو ان پر ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر اور عزت فرمائی کرتے ہیں اس کی اور نصرت کرتے ہیں اس کی اور اتباہ کرتے ہیں اس نور کی جو نازل ہوا ہے اس کے ساتھ یہیں ہیں فلاہ پانے والے نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر جتنی اس کی وسط ہے اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اسی پر ہے جو اس نے کمایا ربنا لا تواخذنا انہ سینا او اختانا اے ہمارے رب نہ معاقضہ نہ ہمارا معاقضہ فرما اگر ہم بھولیں یا ہم خطا کریں ربنا ولا تحمل علینا اسلام کا ما حملتہو اللہ دینا من قبلنا اے ہمارے رب نہ متحمل فرما ہمیں بندشوں کا جیسے متحمل کیے گئے ہم سے پہلے والے رکلف ہو مکلف کرتا ہے ٹیکسز برڈنز نسینا بھول جائیں اختانا ہم سے غیر ارادی طور پہ کوئی غلط فیل ہو جائے اسران اس کا روٹ ہے اثر الف سوادرے اور اثر بنیادی چیز پہ کسی چیز کو باندھ دینا یا پھر یہ اس چھوٹی سی رسی کو بھی کہا جاتا ہے جس سے خیمے کو زمین کے ساتھ یہ خیمے کا نچلا عیسیٰ جہاں وہ باندھ دیا جاتا ہے اور اس سے مراد وہ پابندیاں ہیں جو آپ کو جکڑ کے رکھتے ہیں اور آپ کو آگے چلنے میں مانے ہو جائیں آپ کہہ سکتے ہیں limits are to impose restrictions حمالتا ہو آپ نے اٹھوائے یا آپ نے ڈالے you late سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے حقیقی خالق اور مالک سے بہتر کوئی نہیں جانتا لہذا اللہ تعالی کو ہماری سکت کا بلکہ ہمیں سے ہر ایک کی سکت کا وہ خوبی علم ہے اور وہ کسی پر بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا آنا سکے دوسری بات قوانینِ الٖیہ کے مطابق ہر کوئی اپنے عمال کا خود سے میدار ہے اور جو کچھ کو بوتا ہے اسی کو ہی کاٹنا ہے سورہ آنام آیت نمبر ایک سو چونسٹھ میرشاد ہے اور نہیں ہے کسی نفس کا کمایا ہوا مگر اسی پہ اور نہیں اٹھاتا کو بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بہنچ پھر تمہیں مراجعت کرنی ہے اپنے رب کی طرف تو وہ تمہیں بتنا دے گا جس کے بارے تم اختلاف کر رہے ہو سورہ یونس آیت نمبر تیس اسی بات کی مزید وضاعت فرماتی ہے وہاں جانچ لے گا ہر نفس جو اس نے پہلے کیا اور واپس لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا مولا حقیقی اور گم ہو جائے گا ان سے جو کچھ وہ گھڑتے رہے تیسری بات جو ہمیں عیسائی سے پتا چلتی ہے اپنی زندگی میں مختلف کام کرتے ہوئے مختلف امور کو سر انجام دیتے ہوئے اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہم بھول جائیں یا ہمارے سے کوئی خطا ہو جائے اس لیے بہتر طرز عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کم مائیگی کا اظہار کیا جائے اور اس سے مغفرت کی ترخواست کی جائے تاکہ ہم اپنے کاموں کے برے اثرات جائیں ان سے محفوظ ہو جائیں سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو پینتیس میں اچھے لوگوں کی جو طرز عمل ہے اس کے وزاعت اچھین الفاظ میں ہے اور جب وہ کر بیٹھتے ہیں کوئی فوش یا ظلم اپنی جانوں پہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو مغفرت مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی اور کون مغفرت فرماتا ہے تکسیروں سے سوے اللہ تعالیٰ کے نہیں اسرار کرتے اپنے کیے کاموں پہ جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے آیت جاری ہے رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَتَ لَنَا بِحْمَارِ رَبْ نَا مُتْحَمَّلْ فَرْمَا جِسْكِ نَحِي طاقت ہم کو مغفرت فرما دیں ہمارے رحم فرمائیں ہم پہ انتا مولانا فنسرنا علا القوم القافرین آپ ہی ہمارے مولا ہیں سو نصرت فرمائیں ہماری قوم قافرین پہ آفو افو فرما دیں ماف کر دیں پاڑنا مولانا ہمارا ولی ہمارا دوست ہمارے سرپرست اور گارڈین اور فرینڈ آیت کا یہ حصہ ہم دعا بھی کہہ سکتے ہیں جس میں ہم یہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ ایک درخواست پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے اوپر ایسی بندشیں نہ ڈال دیں جو گلتیوں کے سبب ہمارے میں سے پہلے لوگوں پہ لگائے گئے دوسری بات ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہماری طاقت سے باہر ہو تیسرا ہے ہمارے رب ہمارے گلتیوں کو معاف فرما دیں ہمارے برائیوں کے برے اثرات سے محفوظ رکھیں اور ہمیں اپنے رحم و کرم وہ عطا ہمیں اپنے رحم میں رکھیں آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں آپ ہی ہمارے والی وارث ہیں آپ ہی ہمارے حقیقی دوست ہیں پس حق کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف ہمارے مدد فرمائیں مقصد سا خلاصہ دون رکوں کا روز مارا کی زندگی میں کرز یا ادار کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اس سعودے کے حجم سے قطع نظر کرز لات ایک کاتب کے ذریعے اس کی واپسی کی تیہ شدہ مدد کے ساتھ لکھی جانے چاہیں مسعودے کی عبارت کرزخوا لکھوائے اور اگر اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہے تو اس کا کوئی سرپرست یا کوئی دوست ایسا کرے اور اس موقع پہ گواہوں کا بندبس شریعت کے مطابق کیا جانا لازم ہے دوسری بات حدار یا کرز کی تفصیلات کی تحریر اور گواہوں کا انتظام بطور ثبوت اور شکوک اور شباعت کے آزالے کا بہترین طریقہ ہے اگر لین دن نقد کی بنیاد پہ ہو تو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں تاہم ہر طرح کی تجارتی معاہدوں اور سودوں کی صورت میں گواہوں کا بندبس کیا جائے اور معاہدے کی تفصیلات کو دستاویزی ثبوت کے طور پہ لکھا جائے دوران سفر سودے کی صورت میں جب کوئی کاتب دستیاب نہ ہو تو کرز لینے والے سے کوئی چیز بطور زمانت لے کے رکھ لی جائے گواہوں کا بندبس کیا جائے اور گواہی کو کسی بھی صورت میں نہ چھپایا جائے جو بھی ایسا کرتا ہے اس کا دل گناہگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے حقیقی خالق اور مالک ہیں ہر چیز ان کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت کام کرتے ہیں ہمارے تمام عمال کے بارے میں پوری طرح باخبر ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ کھلے طور پہ کیے جائیں یا چھپا دیں ہم پچھائی یا برائے کے انتخاب کرنے میں آزاد ہیں اور اسی لیے ہم خود ہی اپنے عمال کے چھپ دیں زندگی کا مقصد قرآن کریم کے تقاضوں کے مطابق ایمان اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے زندگی میں مختلف کام سارا جام دیتے ہوئے ہم سے غلطیوں اور قطعیوں کا مکان رہتا ہے اس لیے اپنے رب سے اپنے تکسیروں کی معافی مانگنا عمال کے برے اثرات سے اس کی حفاظت طلب کرنا اور برائی کی طاقتوں کے خلاف مدد کی درخواست کرتے رہنا ہی بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں صدق اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم